نمسکار فریدباد میں سورہ بھارت دو آج آپ سبھی کو درگاہ آشٹمی کی ہاردک شبکامنائیں آٹھوہ نوراتر ہے آج اور ہم لوگ پہنچے ہیں ٹویلتھ ہیونیو فریدباد کا سب سے ہوت ڈیسٹینیشن ہے فیلحال اور یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں گورو بانگا جی ہمارے ساتھ ہیں بات کریں گے ان سے گورو جی نمسکار سر بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمارے کو جنتا سے رو برو کرانے کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں سارے اپنے درشکوں کو جی ماتا دی بولنا چاہوں گا ماتا رانی کے دن چل رہے ہیں اور ہر کوئی نا اس سمجھ پہ یا تو جولری خریدتا ہے یا پروپرٹی خریدتا ہے یا کوئی الیکٹرونکس آئٹم خریدتا ہے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ بیٹر ہومس آج آپ کے لئے کھڑا ہے بدرپور سٹول پہ 0 کلومیٹر فرم ڈیلی رپی ایس ٹویل تھے وینیو اپوزیٹ مال کراؤنٹ انٹیریئر آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کمرشیل ریٹیل اوفیس پیس کو ورکنگ پلس ہمارے پاس ہے اپارٹمنٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آج دے رہے ہیں دس گرام کا گولڈ کوئن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارا ایونٹ ہے اور ایونٹ پہ ہی کچھ نہ کچھ ہم الگ کرتے ہیں باقی ہمارے فاؤنڈر صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آج سنی کپور جی وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بیٹر ہومز کے فاؤنڈر سنی کپور جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے سنی جی تھوڑا سا آگیا جائیں سب سے مہتپون جگہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں فرید آباد میں اس سمیں سب سے زیادہ جو ہائپ ہے وہ اسی جگہ کی ہے سب سے زیادہ جو سمبھا بنائے دیکھی جا رہی ہیں وہ اسی جگہ پر دیکھی جا رہی ہیں سر دیکھیں ایک تو نا سب سے پہلے کی فرید آباد کے گھر میں بات کروں تو ایک ایسا اورگنائز سیکٹر ہے یہ والا کہ یہاں پہ آپ کو آفیس پیس بھی مل رہا ہے آپ کو ریٹیل سپیس بھی مل رہا ہے آپ کو ریٹیل سپیس بھی مل رہے ہیں آپ کو ملٹی پلیکس بھی مل رہے ہیں سولہ اکڑ کا بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جو پورے فرید آباد میں نہیں ہے ایک پروپر آج ہم گھڑگاؤں جاتے ہیں تو سائبر ہب ہے ایک بہت بڑا کورپیٹ سیکٹر ہے کی ریٹیل بھی بنے ہوئے ہیں آفیس پیس بھی چل رہے ہیں ریزڈنچل اپارٹمنٹ بھی آپ نے سامنے یہ پورا کا پورا پروجیکٹ سارا ہنڈر پرسنٹ کسٹمائز پروجیکٹ بنایا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو ریزڈنچل اپارٹمنٹ بھی ملیں گے فیوچر میں ابھی آفیس پیس بھی ملیں گے ریٹیل سپیس بھی ملیں گے ریسٹورنٹ بھی ملیں گے بہت سارے برینڈز ایسے بھی ہیں جو ہم آلریڈی سائن کر چکے ہیں دھیرے دھیرے آپ کو وہ ساری چیزیں بھی یہاں پر آپریشنل ملیں گے تو بہت ہی آپ لوکیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ بلکل مین مطرہ روڈ کی لوکیشن ہے فیسٹیول سیزن کا ٹائم ہے تو آپ کہنے کا مطلب ہے سر کہ آج کل جاؤ یہاں کا یوبہ ہے وہ یا تو دلی کی طرف بھاگتا ہے یا گڑگاؤں کی طرف بھاگتا ہے تو گڑگاؤں کا ہمارے کلائنٹوں نے دیکھا ہوگا کہ سائبرہب یا مول آف انڈیا دیکھا ہوگا تو ویسا ہی کونسپ پورا یہاں پر ہمارے فریدہ بد کے اندر آ رہا ہے جس میں ریٹیل سیکشن ہے ایف این بھی ہے کروس ووک کے نام سے آپ کی شاپس نکالی ہوئی ہیں پانچ سو آٹھ سو ہزار سکوئر فٹ کی جہاں پر آپ کو رینٹ کی بھی کوئی دکت نہیں ہے بارہ پرسنٹ کا ایش اوڈیٹن ہے پچاس پرسنٹ پیمنٹ دینی ہے آپ نے پچاس پرسنٹ تو کتنا پانچ سو سکوئر فٹ جگہ اگر یہاں لیتے ہیں تو کتنا ڈاؤن پیمنٹ کرنا پڑے گا اور مہینے کا کیا مل جائے گا سر آپ یہ لگا کے چلئے کہ پانچ سو سکوئر فٹ کی ایک منیمم انویسمنٹ ہے جو کی تیس لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تیس لاکھ روپے ابھی دینا ہے اور آپ کو بہت اچھے ریٹرنز ملتے ہیں آپ یہ مانن کے چلئے کہ چالی سے پہنٹالیسزار روپے کا نیٹ آپ کو رینٹل بھی سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ کچھ اشورڈ کمیٹمنٹس بھی ہیں کچھ فیسٹیول ڈسکاؤنٹس بھی ہیں وہ ساری چیزیں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی سب سے پہلے سارے ایک پروپٹی میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوکیشن تو اگر ہم بات کریں کہ بدرپور بورڈر سے لے کر مطرہ ورندہ ون تک بھی ان فیکٹ ہم ہمیشہ اپنے سپیچ میں یہ ضرور بولتے ہیں کہ سات سو فیٹ کا فرنٹ کسی بھی ڈولپر کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے آج ہم مطرہ روڈ دیکھتے ہیں ہم فورن کنٹریز میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ساب مطرہ جو مین اپنی ہائی ویز ہوتے ہیں ان کے لیفٹ رائٹ پہ بڑی بڑی اوچھی اوچھی بلڈنگز ہوتی ہیں بڑے بڑے ہائی رائز ٹاورز ہوتے ہیں یہاں پہ یہ پروڈکٹ ایسا ہی بننے والا ہے کہ آپ فرید آباد میں انٹر کرا اور آپ کو الگ ہی نظارہ ملے گا اس لگا گا اس پروڈکٹ کو ہم گیٹوے آف فرید آباد کہہ سکتے ہیں ایکزیکٹلی سر آپ نے بہت صحیح نام سجیسٹ کرا ہے کہ گیٹوے آف فرید آباد ہی ہے انٹر کرتے ہی یہاں پر آپ کو ایسی فیل آئے گی ایسی لوکیشن منا رہے ہیں کہ مطلب آپ ہانگ کانگ میں دیکھتے ہوں گے آپ شنگائی میں دیکھتے ہوں گے ایسی طریقے کی بیلڈنگز یہاں پر create ہونے والی ہیں اور جو بھی انویسمنٹ کر رہا ہے ہم اس کو ایسیورٹی کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ definitely وہ اپنی ریٹرنز کا 200% پیسہ کمائے گا یہاں پر کیونکہ جو پروڈکٹ کر رہے ہیں یہ فرید آباد کے لیے ایک نئی چیز کا جنم ہوا ہے اور یہاں پر ایک clientage آپ کو day one سے ملے گی کیونکہ ابھی ہمارے offices operational ہونے والے ہیں ہم نے ان کو fit out offer بھی کر دیا ہے لوگوں کو بول دیئے آپ اپنا office لے رکھا ہے آپ اپنا کام شروع کریے اپنا office start کریے OC ہمارا applied ہے کسی بھی moment پہ OC آ جائے گا تو جب یہاں پہ ہمارا retail چیز start ہوں گی retail section start ہوں گے multiplex start ہوں گے تو آپ کو اپنا internal crowd ہی یہاں پر بہت سارے لوگوں کا مل جائے گا already ہمارے یہاں پہ 2000 کے آسپاس offices ہیں کافی ساری چیزیں ہیں co-working space ہے we have multiple product in this particular unit جو 16 اکڑ کے اندر ہم لوگ develop کر رہے ہیں سر یہاں پر عام طور پر یہی کہا جاتا تھا فریدبد آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں جب شروعات میں ایسے سپنے دکھائے جاتے تھے world street کو لے کر تو لوگ کہتے تھے کہ اتنا پیسہ ہوگا اتنا مہنگا ہوگا ایسا کہاں ہوگا تو جنگل ہے بالکل لیکن اب جب لوگ جاتے ہیں وہاں تو کتنے چودے چودے کروڑ کے اسی ہو گئے جی جی سر دیکھو سر وہ different location ہے اگر ہم greater سے کچھ کسان تھے تو وہ کیجئے ہم سے زمینیں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ روپے ایکڑ کے حساب سے لی گئی تھی ایکڑ کے حساب سے لی گئی تھی اور اب وہ زمین جو ہے اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے اب وہ سکیئر فیٹ میں خرید رہے ہیں سر وہی کسان ایکڑ میں بیچ کے اب وہی کسان سکیئر فیٹ میں خرید رہے ہیں تو خیر سر دیکھو greater فائدہ باد ایک اپنی الگ destination ہے مطرہ روڑ کی بات کریں تو یہ الگ destination ہے یہاں سے آج ڈیلی آنگر ہم بات کریں تو ڈیلی کروڑوں روپے کروڑوں لوگ پاس کرتے ہیں یہاں سے ڈیلی مطلب کافی لوگ جانے والے ہیں کافی لوگ آنے والے ہیں تو کروڑوں کا فٹ فال ہے تو day one سے آپ کی اس location کا advantage یہ ہے کہ آپ day one سے ہی notice میں ہیں اس location پہ اور فریدہ باد کے لیے سب سے بڑی سوگات رپی ایس کیا لے کر آ رہا ہے سر کہ آج ہم اگر میں اپنی بات کروں یا اور بھی لوگوں کی بات کروں چودہ سیکٹر پندرہ سیکٹر بہت اچھے اچھے لوگ ہیں سر یہاں پر وہ shopping کرنے یا تو ambience mall جا رہے ہیں dlf mall of india جا رہے ہیں یا پھر select city walk جا رہے ہیں because of the brands وہ brands کے چکر میں جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے brand shopping کرنی ہے particular brand addict ہیں لوگ تو یہاں پہ ایسے ایسے brands کی planning ہے جو آپ mall of india میں دیکھ رہے ہیں جو select city walk میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے malls یہاں پہ already اس طریقے کے brands یہاں پہ already planned ہے میں ابھی آپ کو name reveal نہیں کر سکتا بٹ کافی سارے brand سے ہماری discussions already چل رہی ہیں اور tie up میں بھی on roll ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ رپی ایس نے اس کا نام کرن کیا تو آپ نے suggest نہیں کیا اس کا نام تو gateway of فرید آباد ہی رکھا جانا چاہئے تھا سر دیکھیں اس کا gateway of فرید آباد کیا بھی سکتے ہیں بٹ اس کا نام infinia اس لئے رکھا کی infinia means infinity کی unlimited چیزیں unlimited opportunities تو ایک new name suggest کرا گیا اور n number of possibilities ہے یہاں پر آپ کے پاس n number of real estates related جتنے بھی project ہوتے ہیں ایک real estate کی market میں ہماری دکان میں retail بھی ہے ہماری دکان میں restaurant بھی ہے ہماری دکان میں multiplex بھی ہے ہماری دکان میں office بھی ہے ہماری دکان میں go working بھی ہے so we have each and everything in this so this is infinia sir so infinity possibilities اور یہاں پہ جو بھی invest کرے گا ہم assure کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بہت اچھی returns لے کر نکلے گا اور بہت اچھا پیسہ کمائے گا وہ یہاں پر بہت اچھی returns لے کر نکلے گا تو rps کا یہ جو project ہے اس project کو لے کر لگاتار بڑی امید ہیں اس شہر کی property market میں ہیں لوگوں کو ہیں اور لگاتار لوگ اپنے اپنے use کے لیے تو خریدی رہے ہیں investment کے purpose سے بھی خرید رہے ہیں جنہیں ہے کی assured return ہے اور اپنے پیسے پر بھیاج تو ملے گا ہی bank والا interest تو ملے گا ہی ساتھ ہی bank سے زیادہ ملے گا اور اس کے علاوہ جو property کی appreciation ہے وہ تو ہے ہی definitely یہ سر property کی بہت اچھی appreciation ملے گی اور ایک چیز اور add on کرنا چاہوں گا festival season دن چل رہا ہے بہت اچھے اچھے discount چل رہے ہیں لوگ اسی time کا wait کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ لگانا ہے میرے کو right time ہے تو this is the right time آج ہم نے ایک event بھی organize کرا ہوا ہے آپ آج سنڈے کے دن اپنی family کو لے کے یہاں پہ آئیے یہاں پہ lunch का arrangement ہے snacks का arrangement है हर چیز का arrangement है اور بہت auspicious day چل رہے ہیں ہم بہت attractive offers بھی دے رہے ہیں company بھی support کر رہی ہے اور یہاں پہ کیا ہے سر ایک product بیچنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ product بیچا آپ تو ہم کچھ نہیں کریں گے leasing right builder کے پاس ہے آپ اپنی property کو lease builder کے through کرانا چاہتے ہیں وہ بھی possibility ہے آپ چاہتے ہیں self use کرنا تو وہ possibility ہے so we have you know each and everything آج festival کے موقع پہ سر ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ client کو ہم کسی بھی طریقے سے نراز نہیں ہونے دیں گے اس کو pricing پہ اس کی ہر چیز پہ ہم 100% گھرے اتریں گے سر گھرے اتریں گے تو فرید باد جوڑیں گے آپ کو شیئر کی ایسی اور مہت پون خبروں کے ساتھ بہت بہت دھنیوا بہت بہت